آپ دیکھ رہے ہیں دن بار سنم اجاز کے ساتھ جمہو کشمیر کے حالات جمہو کشمیر کے واقعات لیکن دوسرا پہلو اور دوسرا پہلو ہم جمہو کشمیر کی تعمیر و ترقی کا ضرور کرنا چاہیں گے اور جمہو کشمیر میں تعمیر و ترقی کے ایک بڑے پیدان کی آج شروعات ہوئی ہو سکتی ہے یہ ہوئی ہے اور اس شروعات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچ نئے میڈیکل کالیج جمہو کشمیر کے اور ان پانچ نئے میڈیکل کالجوں پر کام کو مکمل کرنے کے ہدایات جمہو کشمیر کی وزیرالہ محبا مفتی نے آج سینہ گر میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کے دوران دی بلکل اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اگر جمہو کشمیر میں پانچ نئے میڈیکل کالیج چاہے وہ جمہو میں ہوں چاہے جمہو انتاغ میں ہوں چاہے بارامولہ میں ہوں راجوری میں ہوں سانبہ میں ہوں لیکن ہوں گے جمہو کشمیر میں اور ان پانچ میڈیکل کالیج میں اگر ہر سال سو سو بچہ ہی ایم بی بی ایس کے داخلہ مل جائے گا تو پھر ریاست سے باہر جمہو کشمیر کی لوگوں کو جانا نہیں ہوگا اور اس پر سرکار کو کام کرنا ہے اور اسی کام کی شروعات ہی نہیں بلکہ اس کام کی دیکھرے کیا جمہو کشمیر کی وزیراعلا محبا مفتی نے اور محبا مفتی کے ساتھ اس آلہ سطحی میٹنگ میں سہت کے وزیر بالی بغت اور وزیری مملکت آسکہ نکاش اور دوسرے افسران بھی موجود تھے اور محبا مفتی جو جمہو کشمیر کی وزیراعلا نے انہیں بتایا کہ اس کام کو آگے لے جانا ہے خوشحال بنانا ہے اور خاص طور پر جمہو کشمیر میں جب پانچ نئے میڈکل کالیج بنیں گے تو طبیعی عملے کے حوالے سے جو ہماری کمزوریاں ہیں کمیاں ہیں اس پہ پورا ہم اس کو پورا کسی حیطہ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے ڈاکٹرز یہاں پیدا ہوں گے جو ہمارے بینہ ڈونیشن کے ڈاکٹرز پیدا ہوں گے اس کے لیے وہاں پہ غریب بچے کا داخلہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک بڑی کچھ میں سے کہہ سکتے ہیں اور یہ انقلابی قدم بھی ہم اس سے کہہ سکتے ہیں لیکن انقلابی قدم میں سرکار کے پورزے بہت کچھ کر رہے ہیں اور سرکار کے پورزوں میں انقلابی قدم دوسرا بھی کہ سرکار کے پورزوں میں اشتراک بھی دیکھا جا رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے کئی محکمے اور کئی سرکارے سرکار کے حصے دار آپس میں اشتراک کر رہے ہیں اور ایک محکمہ اور دوسرے محکمے کے ساتھ تالمیل بنائے ہوئے جمہو کشمیر میں ترقی کے مواقع دون رہا ہے اور اشتراک اور توانا اور تعاون کو جاری رکھتے ہوئے آج دہی ترقی کے وزیر ایڈوکیٹ ابلاقان اور زیرات کے وزیر ایڈوکیٹ غلام نبی لون ہانجورہ نے آلہ ساتھی میٹنگ کے دوران بتایا کہ محکمے زیرات میں مختلق کاموں کو مکمل کرنے کے لیے محکمے زیرات تین کروڑ روپے مخصوص کر رہا ہے اب اس میں اشتراک کی دوسری بڑی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی دیپارٹمنٹ یعنی اگری کلچر دیپارٹمنٹ میں دہی ترقی محکمہ بھی کنورجرس پروگرام کے تحت پیسے لگا رہا ہے اور یہ اگری کلچر محکمے سے ڈبل رکومات خرچ کر رہا ہے اور یہ چھے لاکھ روپے ہوں گی جو دہی ترقی کا محکمہ اگری کلچر کے محکمے پر خرچ کرے گا یعنی ڈبل رکم تین کروڑ تو اگری کلچر محکمہ وہ چھے کروڑ روپے دہی ترقی کا محکمہ لگا گا یہ نو کروڑ روپے دہی ترقی کا محکمہ چھے کروڑ اگری کلچر کا تین کروڑ تو نو کروڑ روپے خرچ کر جائیں گے اور آج اس پر افسران کو دونوں نے دونوں وزراء نے ہدایا دیے کہ وہ محکمے میں ان کاموں کے نشاندی کریں تاکہ یہ رکومات خرچ کیا سکیں آپ دیکھ رہے ہیں دن بر سنم اجاز کے ساتھ جمہو کشمیر کے حالات واقعات اور ان حالات واقعات میں ہم دونوں روک رکھ رہے ہیں زمینی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہم جمہو کشمیر کے مختلف پہلوں پر نظر ڈال رہے ہیں اور امور سارفی و تقسیم کاری کے محکمہ حوالے سے راشن کی قلت تو نہیں دیکھی گئی لیکن کئی جمہو پر مظاہرے بھی ہوئے پٹن کے علاقے میں آج راشن کی کمی کو لے کر مظاہرہ ہوا اور یہاں لوگوں نے بتایا کہ راشن کی کمی ہے اور سرکار یہاں پر راشن پہنچانے میں کمزور ہے دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ پٹن کے علاقے کی وہاں کے لوگوں کی دادرسی اور یہ دادرسی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں چلی کے زلفکار علی جو سی اے پیڈ منسٹر ہیں انہیں آلہ ساتھی میٹنگ کی گئی پہلے ہم پٹن کے لوگوں کی دادرسی سنتے ہیں نیال پورا پٹن کے لوگ کیا کہتے ہیں محکمہ امور سارفین کے حوالے سے محکمہ امور سارفین کے حوالے سے مقابلی کاری یعنی فرد کے وزیر چودری زلفکار علی نے آج ایک آلہ ساتھی میٹنگ کے دوران بتایا کہ رواں ماہ کے دوران وادی میں انیس ہزار ٹرک ضروری اشیاء لے کر وادی کشمیر پہنچائے گئے ہیں اور وادی میں سپلی لائن کو جاری رکھنے کے لیے روزانہ آر سوٹ گاڑیاں سامان لے کر سین آگر پہنچ رہی ہیں وزیر عوام کے تعاون کا شکریہ کرتے ہیں بتایا کہ ریاستی سرکار عوام کو راشن پہنچانے کی وادہ بند ہے اور تاہم عوام کو بھی چاہیے کہ وہ محکمہ امور سارفین کے لوگوں کو گاؤن دیا ہاتھ میں راشن پہنچانے کی کوشن کا ساتھ دیں انہیں بتایا کہ جب تک عوام ساتھ نہیں دے گی تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے تب تک محکمہ امور سارفین راشن نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن اسے کے ساتھ جب بات سیاست کی تو سیاست کے گلیاروں میں پیلٹ گن آج کافی چرچہ کا بحث کا موضوع بنا ہوا ہے اور ہر طرف پیلٹ گن پہ چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ بڑا نقصان ہو رہا ہے بچوں کی آنکھوں کی روشنی جا رہی ہے اور اس پر روک لگانے کے لیے ناشنل کانفرنس بھی سامنے آ رہی ہے کانگریس کے لیڈر بھی آ رہے ہیں سامنے اور ناشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شبیر کلے اور ان کا تعلق جنوبی کشمیر سے اور ان نے ریاست میں پیلٹ کو آج پیلٹ کا کہہر بتایا تو ہم ناشنل کانفرنس سے تعلق تھا تو پیڈی پی پر نکتہ چینی ضروری کرنی تھی تو پیڈی پی کی سیاست کو ایک مہرہ بتاتے ہیں انہیں بتایا کہ پیڈی پی کے کئی چہریں اور جو حالات کے ساتھ بدلتے ہیں یہ ناشنل کانفرنس کا ویال لیکن پیلٹ کی بندش پیلٹ پر بندش اور اس پر کانگریس کے ایم ایل اے محمد امین نے بھی آج بیان دیا اور انہیں کہا دمکی دے ڈالی کہ دس دن کا موقع ہے پیلٹ پر روک لگائیے نہیں تو استفاہ تو نہیں دیں گے ہم جانتے ہیں کوئی کرسی چھوڑنے والا نہیں ہے کوئی پولیٹشن بھی کرسی نہیں چھوڑے گا لیکن دمکی دی کہ وہ درنا دیں گے اگر بات بڑی کرنی ہے تو کریے کیا کہتے ہیں امین بٹ ایم ایل اے تو کانگریس کے پیلٹ کے والے سکر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہفتے ہیں دس دن تک بیان نہیں ہوئی تو میں اس کے خلاب جو پیلٹ گن یہاں استعمال ہوتا ہے میں اس کے خلاب درنے پر بیٹھوں گا دوسری بات ہے پاٹلوں کی اندلن ہوئی گجرات میں اور جاتوں کی اندلن ہوئی ہریانہ میں وہاں تو پیلٹ گن انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے یہ صرف کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال کیا ہے جمعوں میں کچھ دن پہلے حالات خراب ہوئی گئی کوئی مندر پر کوئی مسئلہ تھا تین گاڑیاں انہوں نے جلائی پولیس کی وہاں تو پیلٹ گن کا استعمال نہیں کیا شریف کشمیری نوجوان اوپر پیلٹ گن کا استعمال چلیے کانگرس کے لیڈر محمد امین بٹ ایمیل اے کانگرس کے اور پیلٹ خوالے سے دمکی دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے اطلاقاتار آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی 33 دنوں کے سورتحال کے دوران مند چلے کہیں یا انہیں آپ کہیں سرفروش کہیں یا کیا نام ان کو دے سرکاری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں اور اس کی خبریں شہرسین اگر سے گاؤں دیہات کے ساتھ ساتھ گاؤں دیہات سے آ رہی ہیں اور جلیڈل کے آس پاس کے کئی علاقوں سے ہمیں لگاتار خبریں آ رہی تھے اور ہم نے یہ خبر بتائی اور لاوڑا بھی ہشار ہوا ہم نے لاوڑا تک خبر پہنچائی اور لاوڑا نے اسی کاروات انہیں خبروں کا خلاصہ کرتے ہیں مصماری کا کام شروع کیا اور یہ دیکھئے کہاں کہاں کس طرح سے اور خاص طور پہ نشاط کا ہائی پروفائل ایریا اور ہائی پروفائل ایریا میں غیر قانونی ڈانچیں کھڑے کی گئے ہیں اور نشاط میں آج لاوڑا جسے لاوڑا بھی کہا جاتا ہے ان کے اہلکاروں نے آج یہاں پہ مصماری کی اور غیر قانونی طور پر پچھلے تیس دنوں کے دوران کھڑے کیے ڈانچوں کو ہٹایا کھڑے کیے گئے ڈانچیں جنہیں ڈال کے کنارے پر نہیں ہیں لیکن اپنے ناظرین کو لاوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کنسرڈ ایتھارٹیز ہیں ہم ان کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ پی سی ڈی پو جائیں گے تو پی سی ڈی پو پر دریائی جہلم کے کنارے پر غیر قانونی ڈانچیں کھڑے ہو رہے ہیں کھڑے ہو چکے ہیں ذرا ان کی طرف بھی غار کر یہ پی سی ڈی پو سین آگر کا اور یہاں کے پچھلے حصے میں جس چاہ سے دریائی جہلم گزرتا ہے وہاں پر غیر قانونی ڈانچیں بھی کھڑے ہو رہے ہیں وہاں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے لیکن دوسری اہم بات کہتے ہیں کہ پرواز میں ہو طاقت تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہم آپ کو پرواز دکھائیں گے ڈاکٹر شاہد اقبال چودری کی شاہد اقبال چودری ادھنپور میں ڈی سی رہے اور شاہد جمہو کشمیر کی ہسٹری میں پہلے ڈیپٹی کمیشنر ہوں گے جن پر لوگوں نے وہاں کے لوگویں جی کی ٹرانسفر پر لوگوں نے احتجاج کیا سڑک کو باندھ کیا ڈیپٹی کمیشنر ادھنپور کے بعد جب انہیں ٹرانسفر کیا گیا تو وزیر ازم کے دفتر میں انہیں خصوصی پوزشن پر رکھا گیا اور ادھنپور میں انہوں نے سو سے قریب سو کے قریب ایک ہوت پر پل بن مکمل کروا کیا ان کا سنگی بنواد کروایا تو وہوا حاصل کی لوگوں کی دادرسی حاصل کرنے کے لیے بھی شاہد اقبال چودلی کافی نام کما چکے ہیں اور اب وہ وزیر اعلیٰ کے خصوصی مشیر کے ساتھ ساتھ ڈیریکٹری انفارمیشن کے حد پر بھی تائنات ہیں اور یہاں پر بھی انہوں نے اب وہ کرنا شروع کیا جو بہت سے لوگوں نے کم کیا ہے اب تک نہیں کیا ہے صحافیوں کے حوالے سے صحافیوں کی مانگ تھی کشمیر میں پرس کلپ بنائے جانے کی اور اس کو انہوں نے آج زہر غور رکھا اور سین آگر میں انہوں نے جو آج اپنے محکمے کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اس میں کشمیر میں پرس کلپ بنانے کی خاص طور پر سین آگر میں پرس کلپ بنانے کی مانگ پر غور کرنے کے حوالے سے بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کے معاملہ اٹھائیں گے پرس کلپ پر کام شروع کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے افسران کو خاص طور پر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بتایا کہ لوکل میڈیا جو ہو ہے جو جہاں پہ بھی ہے چاہے ڈسٹرکٹ پہ ہے تاثیر لیول پہ جہاں پہ بھی ہے ان کے ساتھ تالمیل بنائے نہیں کی ضرورت ہے تب ہی تو انفارمیشن فلو ہو سکتی ہے تب ہی تو خبریں سامنے آ سکتی ہیں تب ہی تو حقائق سامنے آ سکتے ہیں شاہد اقبال چودری ڈاکٹر شاہد اقبال چودری آئی ایس اور جوان ہیں جوان سالیں اور کام کرنے کا تجربات ہم کام کرنے کی لگن رکھتے ہیں لیکن چلتے چلتے ہم کام جس نے کیا اس کی خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں حنیق محمدہ کا اپنے نام سنا ہوگا دنیا ایک ریکٹ میں عظیم کھلاری میں شمار ہوتے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق پچھون ٹیسٹ کھیل چکے تھے اور تینزار نو سو پندر رن بھی بنائے تنتالیس اشاریہ اٹھانوے ان کی ایوریج رہی رن ریج رہی اور بارہ سنچریہ تو بنا چکے ہیں اور آج اکاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے پچھلے کافی عرصے سے وہ کینسر کی مرض میں ممتلا تھے اور حنیق محمد مشہور کرکٹر شعیب محمد کے والد بھی ہے جونہ گھر ہندوستان میں پیدا ہوئے اور حنیق محمد کا ایک اننگ میں تین سو سنتیس رن بنانے کا جو عالمی ریکارڈ نہیں بلکہ پاکستان کا ریکارڈ ہے آج تک کوئی بھی پاکستانی بیٹسمن توڑ نہیں سکا ہے آج وہ انتقال کر گئے ایشن بریڈمین کے نام سے بھی جانے جاتی تھی اور ایشن بریڈمین اب ہمارے درمیان اب نہیں رہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے ناظرین سے آج کا دن پر یہیں پہ افتام پذیر کرنے کی اجازت چاہوں گا اوپر والے نے چاہا تو پھر کریں گا آپ سے ملاقات اب رکھیں اپنا خیال دعاوں میں ہم سب کو رکھے گئے یاد اللہ آپ کا میرا سب کا نکبان ہو اللہ حافظ